السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی نسخہ میرے ان بھائیوں کے لیے ہے جن کا مسانہ بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے اور وہ پیشاب کرتے کرتے تھک جاتے ہیں باطلوں سے آتے ہیں پھر پیشاب لگنے لگتا ہے پھر آتے ہیں پھر پیشاب لگنے لگتا ہے یہاں تک کے دن میں ان کے بیسو چکر ہوتے ہیں رات و رات بیچارے سو نہیں پاتے پیشاب ان کو اتنا زیادہ آتا ہے مسانہ بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے قطروں کی شکایت رہتی ہے اور وہ اس وجہ سے اتنی پریشان ہیں نہ سو پاتے ہیں اور کہیں آنے جانے میں بھی انہیں بڑی دشواری بڑی دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ایسے مریضوں کے لیے جو مسانے کے مریض ہیں جن کا مسانہ بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے پیشاب کی دکت ہے تو دوستے آج میں انسان نمبر ون فار مولا لے کے آیا ہوں جس کو استعمال کرنے آپ تو انشاءاللہ چند دنوں کے استعمال سے پیشاب کی یہ شکایت بلکل ختم ہو جائے گی اور آپ اس جان لے باب مالی سے نجات پاسکتے ہیں آسان سا علاج آپ کے لیے پیش ہے اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کرنے فیل آئیکن کو ضرور دبائیں ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور پوچھائیں تاکہ کسی کے کام آ جائے اور اس کا بھلا ہو جائے تو یہ آپ کے لیے خود پڑی بات ہوگی دوستو آپ کو سبز گلوئی لینا ہے گلوئی کی جو لگڑی ہوتی ہے سبز گلوئی وہ لے لیں آپ پہلے کے بعد آپ اس کا رس نکال لیں سل پہ پیس کے اسے چھیت کے اس کا رس نکال لیں دس گرام شہر اور پندرہ گرام گلوئی کے جوس دونوں آپس میں مکس کر لیں اور صبح شان اسے اسی طرح سے چاٹتے رہیں چند دن آپ اس نسکے کا استعمال کریں گے محسانہ مضبوط ہو جائے گا جو پیشاب کو آپ بار بار جا رہے ہیں پیشاب آپ کو نورمل طریقے سے آئے گا بار بار جانا یہ آپ کا ختم ہو جائے گا آپ اس بے مالی سے نجات پا جائیں گے تو دوستو اس آرسان نسکے کو ایک بار ضرور آپ آزمائیں اور آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ ہوگی اگلی ویڈیو ملاقات تب تک کے لئے دے اجازت اللہ حافظ